سورہ توہہ کا آغاز ہے سورہ توہہ مکی صورت ہے حجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 45-45 ہے اس میں 135-135 آیات ہیں اور 8 رکو ہیں 1641 کلمات ہیں اور 5242 حروف ہیں توہہ یہ حروف مقتعات میں سے ہے اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ توہہ اور یاسین یہ دونوں حروف مقتعات جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں اللہ حضرت امام آخر سنت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسمہ ہیں نام ہیں ان میں سے بعض نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور بعض نام وہ ہیں جو حضور کی محبت میں ہم اپنے بچوں کے وہ نام رکھ سکتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ طوحہ اور یاسین چونکہ عروف مقتعات ہیں ان کے کیا معنی ہیں ہم جانتے نہیں ہیں اور یہ نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کن ناموں میں سے ہیں ان ناموں پر ہمارے بچوں کا نام رکھنا درست ہے یا نہیں ہے لہذا آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علی رحمہ نے طوحہ اور یاسین نام رکھنے سے منع فرمایا اگر برکت حاصل کرنے کے لئے نام رکھنا چاہیں تو طریقہ یہ ہے کہ غلام طوحہ غلام یاسین نام رکھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا طوحہ حرف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْعَانَ لِتَشْقَوْهُ اے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ آپ مشکت میں پڑھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت جوہد فرماتے تھے اور بڑی مشقت اٹھاتے تمام رات قیام میں گزارتے یہاں تک کہ قدم مبارک ورم کر آتے اس پر یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی اور جبریلِ امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر اللہ کے حکم سے عرض کیا کہ اپنی جانِ پاک کو نفسِ پاک کو کچھ راحت دیجئے آرام دیجئے اس کا بھی حق ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ متعصف اور متحصر رہتے تھے بہت زیادہ افسوس کرتے تھے دل مبارک پر خاتر مبارک پر اس سبب سے اس وجہ سے رنج و ملال رہا کرتا تھا اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ رنج و ملال کی کوفت تکلیف نہ اٹھائیں قرآنِ پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے اِلَّا تَذْكِرَتَ لِمَنْ يَخْشَ ہاں یہ قرآن اس کو نصیت ہے جو ڈر رکھتا ہے یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ قرآنِ پاک سے نفع اٹھائے گا اور ہدایت پائے گا تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے یعنی یہ قرآنِ پاک اس رب نے اتارا ہے جس نے یہ زمین پیدا کی یہ اونچے اونچے آسمان بنائے اَرْرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وہ بڑی مہر والا بہت زیادہ مہربان اس نے عرش پر استیوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے یہاں عرش پر استیوا سے کیا مراد ہے اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے اللہ تعالی جسم سے پاک ہے سمت جہت ڈائریکشن سے پاک ہے رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی آرش پر جسم کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس طرح کے دوسرے جو عقائد ہیں یہ گمراہی ہے اس سے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا ہے اور قرآن و حدیث کی دلائل سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے اور ایسے تصورات سے پاک ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے وَمَا تَحْتَ السَّرَا اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے یعنی ساتوں زمین کے نیچے جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے ساتوں زمینوں پر جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے جو ان کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کا ہے ساتوں آسمانوں پر جو ہے وہ اللہ کا ہے آسمان و زمین کے درمیان جو ہے وہ اللہ کا ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین بھی اللہ کے ہیں مراد یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے عرش سماوات زمین تحت سرا کچھ ہو کہیں ہو سب کا مالک اللہ ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تو بات پکار کر کہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے سر بھید کو راس کو کہتے ہیں جس کو آدمی دل میں رکھتا ہے اور چھپاتا ہے اور اس سے بھی ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے اخفہ سے اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ہے جس کو انسان کرنے والا ہے مگر ابھی خود بھی نہیں جانتا اسے نہ اس سے اس کا ارادہ متعلق ہوا نہ اس سے خیال پوچھا یعنی جو چیزیں انسان آگے کرنے والا ہے جس کے بارے میں کبھی اسے سوچا بھی نہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں جو آہستہ کہتے ہیں جو دل میں سوچتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے اور جو ہم سوچتے بھی نہیں لیکن آگے ہم کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے ایک قول یہ ہے کہ بھید سیر سے مراد وہ ہے جس کو انسان انسانوں سے چھپاتا ہے اور اس سے زیادہ چھپیوی چیز وسوسہ ہے اس آیت کریمہ میں تنبی یہ ہے کہ آدمی کو برے افعال سے پرہیز کرنا چاہیے چاہے وہ برے افعال ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں اور اس میں نیک عامال کرنے پر ترغیب بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت خوب کرے جو عبادت ظاہر ہے جو چھپی ہوئی ہے سب اللہ جانتا ہے اور وہ جزا عطا فرمائے گا تفسیر بیداوی میں یہ فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تو بات پکار کر کہے تو انہوں نے کہا یہاں بات سے مراد دعا ہے اور ذکرِ الٰہی ہے اس آیت میں اس پر تنبی کی گئی کہ ذکر و دعا میں بلند آواز سے کرنا اللہ تعالیٰ کو سنانے کیلئے نہیں ہے بلکہ ذکر کو نفس میں راسق کرنے اور نفس کو غیر کے ساتھ مشغولی سے روکنے اور باز رکھنے کیلئے ہے یعنی جو ہم دعا بلند آواز سے کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں بلند آواز سے تو ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم بلند آواز سے کریں گے تو اللہ سن لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پوشیدہ سے پوشیدہ آواز بلکہ دلوں کی خیالات کو بھی جانتا ہے یہ بلند آواز سے ذکر کرنا اس لیے ہے تاکہ یہ ذکر کی لذت ہمارے دل میں راسق ہو جائے کیونکہ جب بلند آواز سے کوئی بات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ جب ہم ذکر بلند آواز سے کرتے ہیں دعا بلند آواز سے کرتے ہیں تو دل اور خیالات ادھر ادھر نہیں جاتے پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف ہوتی ہے اس لیے یہ ذکر بلند آواز سے کیا جاتا ہے دعا بلند آواز سے کی جاتی ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ میں بلند آواز سے کروں گا تو اللہ تعالیٰ سنے گا آہستہ کہوں گا تو اللہ نہیں سنے گا نعوذ باللہ منزالد تو یہ تو کفر ہے اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جانتا ہے ہر راز کو خوب جانتا ہے